ہائی بیٹھے نے سالی اپنی ڈنگ دی روزی کہنی ہوندی کوئی کوئی امسایہ دیندہ ہے کوئی کوئی امسایہ دیندہ ہے جوان میرا چوئی گھنٹ دا مریض ہے نکے نکے بچے نے بچے میرا سوڑا سالان دا شدہ فوت ہو گیا جی ان دا بچے ماں دے پیٹے چا السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں کے بھی علاقہ کرتے ہیں آغاز آج کے جو ہماری ویڈیو بہت دکھ بھری ویڈیو ہے اور میری آپ سے ریکویسٹر ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو انڈ تک واج کریں آج میں آیا ہوں ایک ایسی فیملی کے پاس جو کہ اس دور میں اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اتنی مشکلت ان کے گزار رہے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر سن کرنا اس کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ان کا پیچھے کمر ہے چلتے ہیں اندر اور ان سے ملتے ہیں ہیں اور حال حوال کرتے ہیں یہ جی اندر بیٹھے ہیں سارے یہ جی یہ فیملی ہے اسلام علیکم آلیکم کیا حال ہے چاہ چو جی ٹھیک ہو ٹھیک تھا بچے سارے تھوڑے ہیں یہ چار بچے ہیں ماشا اللہ ان کے کی کر دے ہو دوسری یہ بھائی مینر کر دے ہیں دوری ٹھیک ہے جے اے کامرہ تھوڑا بنا کار نہیں بیٹھے ہاں ریشتے دار ہیں سانو ایتھاں قریب سمجھ کے بہائی بیٹھے نے سانی اپنے ڈنگ دی روزی کائنی ہوندی کوئی کوئی امسائی دیندہ کوئی کوئی امسائی دیندہ جوان میرا چاوی گھنٹ دا مریض ہے نکے نکے بچے نے بچے نے بچے میرا سوڑا سالان دا ایشو دا فوتو گیا جوان دا بچہ ماں دے پیٹے چاہاں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک بیٹا تھا نوجان ستر آٹھہ سالنکا سولان سالنکا تو اس کی شادی کی تھی اور اس کا بچہ دو ماہ کا تھا پیٹ میں تھا تو اس کی میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوگئی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ نہ میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہ اس کی بیٹے نے اپنے اپنے کو دیکھا تو ان کا سا aradaی بیٹا تھا نوجوان جس کو اللہ باک نے سنبھال لیا تو یہ بوڑھی ماں بوڑھا باپ اور یہ چار ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا جو کمانے والا تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا تو آپ اندازہ کریں کہ اس عمر میں بڑھاپے میں ان سے کیا کام ہوتا ہے ان کے جسم میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ خود کام کر سکیں اور اپنے ننہمونے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال سکیں ان کو کھلا سکیں اچھا یہ کمرہ تو رسٹے داراند ہے رسٹے داراند ہے اور یہ جو ان کا گھار ہے یہ بھی ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے ان کے ریلیٹیوز ہیں یہ ان کا کمرہ ہے انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے بیٹھنے کے لئے انہوں نے تھو گئے گھر موسا کے لئے تیجہ آرزی طور پر دیا ہوا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کمرہ انہوں نے ہمیں آرزی طور پر دیا ہوا ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں دیکھیں جی کچھے مکان ہے یہ اس کے چھتر ان کے کمرے کی کنیشن ایک چار پائیے یہاں پڑھنے پر کچھ سامان اور دوسری چار پائی ہے بس یہ دو کھٹڑنے Ne آپ کیسے سوتے ہیں ان دو چار پائیوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سو جاتے ہیں زمین پر اور کچھ چار پائیوں پر ان کے پاس چار پائیوں بھی نہیں ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کیلئے کیا ہوتا ہوگا ایک وقت کا ان کے پاس کھانے کا ہوتا ہے ایک وقت کا نہیں ہوتا بہت ہی بیوار ہیں کچھ بھی مطلب ان سے کام نہیں ہوتا ان کے جسم میں وجود میں جانتے ہیں ان کی کنیشن سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ ویق ہے اور بیمار ہے تو ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو عید گزری ہے عید الفطر جن کی عید کسی رکھ سے گزری ہے ساڑھی عید بہت مشکل نہ گزری ساڑھے کلو پیسہ کائیں نا بچیاں نا بچیاں نا بچیاں نا بچیاں نا بچیاں نا کوئی جتی یا نا کپڑا ہونی ویق سک دینے کی میں بیٹھے عمد جی کہا رہی ہے کہ جو ہماری عید گزری آنا وہ ان کا نا ہی پوچھے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم عید والے دن سمائے پکا کے بچوں کو کھلا سکیں تو انہوں نے کچھ دیا ہے تو پھر انہوں نے پکا ہی ہیں بچوں کے نائے کپڑے بھی نہیں لیے نائے شو بھی نہیں لیے انہوں نے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور نا یہ اتنا پوڑیبل ہیں کہ بچوں کو نائے کپڑے اور نائے جوتے پہنا سکیں عید پر بھی دیکھیں سال بعد عید آتی ہے اور سال بعد بچوں کو نائے جوڑے اور نائے کپڑے نہ ملیں تو آپ اسی عید کا اندازہ لگا سکتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے بالا تھا وہ تانکی تھے کہ سکھو کپڑے گھنڈے ہو جوتے ہیں بہن زور تھا تانکی تھا نائے جیسے مجبور آسکی کر گیا ایسا نہیں امہ جی کہتی ہیں کہ بچوں نے بھی تانکیہ رہتے رہے ہیں تو ہم مجبور تھے ہمارے باس میں کچھ نہیں تھا تو ہم کیا کرتے ہیں تو دعا ہے رب کائنات سے کلہ پاک ان کی مشکل جلد سے جلد آسان کریں تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے ہم نے جن کی گزار سکے اچھا ان سے ایک اور بات یہ پوچھیں کہ جن کے ننہم انہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں امہ جی نے بالوں کو شکول پڑھے ہی پڑھے کھوہاے نا جیسے پہر کھانے پڑھے ہوں جی جیسے پیس پڑھے ہنیں اگلے تک پیسہ گھنے جے جے کوئی نہیں پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہنے بچے شیرکا امہ جی کہہ رہی ہے کہ بچوں کو شکول بھی نہیں پڑھا رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو شکول بھیجیں تاکہ ان کو یونیفارم لے کر دیں بیگ لے کر دیں اور سکول بچے چیز ہی کھا دیں دوسرے بچوں کو دیکھ کر تو اس لئے ہم ان کو سکول بھی نہیں بھیج رہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے تعلیم سے بھی معروم ہیں تو آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس سے بتر حالات ملنی گی گزاریں گی اگر یہ بچے پڑ جائیں گے تو ان کا مستقبل سمر جائے گا اور یہ فیوچر میں اچھی زندگی گزار سکیں گے لیکن ان کے پاس ایسا وسائل نہیں ہے کہ جس سے ہی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں اچھا اور ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے یہ میں نے آپ کو پہلو بھی بتایا ہے یہ کسی کے گھر رہے ہیں جو ان کے ریلیٹیو ہیں ان کو عارضی طور پر ہم نے ان کو دیا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی کچھ ہیلپ کر سکیں ہم سے جتنا ہوگا ہمات مردہ مدد خدا تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے ہیں جو لوگ ان دوستوں کی ہیلپ کرنا جاتے ہیں میرا ورسپ نمبر سکرین پر چل رہا ہے تو پلیز کانڈلی آپ ان کے لئے کچھ اگر کر سکتے ہیں تو خدا رہا کریں تاکہ یہ بچے بھی نائی کپڑے پہن سکیں اچھا کھا سکیں اچھا پہن سکیں تعلیم حاصل کر سکیں اور خوشحال جنگی گزار سکیں یہ ان کی کمرے کے چھات بھی دیکھیں اچھا ماجی جس میں بارش آن دی ہے یہ ان چھات دو پانی آن دے گا ہے نا آن دے جب بارش آتی ہے تو یہ چھات سے پانی بھی ٹپکتا ہے کیونکہ یہ چھات پکی نہیں ہے یہ ان کا کمرہ ہے یہ سامنے والا اور یہ جو بنی ہوئی ہے نا یہ ان کی چار دیواری یہ دیوار دے ہوئی ہے پردہ کیا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ان کا سہن ان کی گھر کا دیکھ رہے ہیں جس میں دو چار پانی بھی بڑی مشکل سے آتی ہیں اور یہ چھوٹا سا ان کا چولہ اور ان کے جو گھر کا کنڈیشن اندر سے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کا کمرہ جی امہ جی اور کا چھوٹا سا ان کا کمرہ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا اور ان کا جو گھر کا باہر کا ویو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس بھی لاکہ یہیں کرتے ہیں انڈ انشاءاللہ پھر ملیں گے اقتازہ اور فریس ویلا کے ساتھ تب تک آپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ